اونٹ کو دیکھو تیز چلتا ہے کبھی پلٹ کے دیکھتا نہیں وہ یہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنے ہیں بس جی دائی یہ نہیں دیکھتا ہوا کتنا وہ دیکھتا ہے منزل باقی کتنے ہیں آگے کام باقی کتنا ہے میں نے اللہ کی بات کہاں تک پہنچائی ابھی کام ہمارا رسم پر آرہ دن بدین ایک رسم بس ایک رسم ہے بچھا نہیں جیسے سوا ہوتی ہے شام ہوتی ہے ایسا ہمارا کام ہوتا ہے سوا گشکا دن آیا گشکا لیا تعلیم کا موقع ہے تعلیم میں بیٹھ گئے بس بس ہمارا کام اتنا ہی رہ گیا ہم میرے اندر وہ دھن اور فکر نہیں آتی کہ یہ آنے والی جو بقیہ امت وہ کیسے آئے بنیاد ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے رہے بھئی کتنا بڑا مجمع ابھی باقی یہ نہیں آیا کب کیسے آئے گا ہمارے بزرگوں پر اس کا غلبہ ہے حضرت جی پر اس کا غلبہ ہے یہ امت کیسے آئے امت کے کانوں تک اللہ کی بات کیسے پہنچے مولانا ازار صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پرانوں کی مجلس میں غصہ ہوتے ہوئے رہے اللہ کے بندوں کیا کر رہے اپنے علاقے میں ارے ایک مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو نماز پڑھا دو ہو بھی نہیں ہوتا ہم سے ہمارے دائیں بائیں آج پیچھے کتنے اللہ کے بندے پڑھیں ہم بلکل مستقل ہیں ان سے بس وہ اپنا لگا بندہ حلقہ ملاقات کرتے ہیں ہوئے کوئی جاتا ہے دوسرے کوئی نہیں جاتا یہ کام اپنے پاس ایک امانت کی شکل میں ہے اس کو امت تک پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے معلوم کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جائے اللہ کے دین کے کام کے لئے ہمارے اور آپ کے پیچھے بڑاپا ہے بیماری ہے نرم گرم ہے ہم سارا کام تو نہیں کر سکتے دو آدمی چار آدمی مل کر دس آدمی مل کر پورے شہر پر محنت کر سکتے نہیں جب تک کام باٹ ہوگے نہیں کام ہوگا نہیں کام باٹنا پڑے گا کام باٹ کر چلے گا اور پھر باٹنے میں اعتماد ہونا چاہیے ساتھیوں کا اعتماد ہی نہیں ہونا چاہیے کام کا محافظ تو اللہ ہے اس کی فکر مت کرو کوئی گربڑ کرے گا اللہ چلنے نہیں دیتا اس کی چکر میں مت پڑو اصول 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 کی بیماری میں مت پڑو باز مطلب اصول اصول کی بیماری میں کام کا ستیاناز کر دیتا ہے یہ اصول یہ اصول وہ اصول یہ دوسروں پر اصول فٹ کرتا اپنے پر اصول فٹ نہیں کرتا اصولوں کے جھگریشو ہو جائیں گے نہیں بلکہ بزرگو کام کی حفاظت تو اللہ کریں گے کام کا مزاج ہے غلط رہوں پر نہیں چلتا جو چلے گا اس کو صحیح آدمی ہوگا تو کھیچ کے لائے گا اپنے لاس پر کام کھیچ کے لاتا ہے نہ تو چھٹی کر دیتا بان جا تیرے گھر کام کا یہ مزاج ہے دیکھو اتنا زمانہ ہوگا ہے بزرگو کام کرتے ہوئے ایک بات تجربے میں آئی کہ کام کرنے والا اگر تیری میری کرے گروب بنائے عیب جو ہی میں پڑے تو خدا اس سے کام نہیں لیتا یا بابا جا چھٹی تیری یا اپنا کام کر یا کھالے کمہ لے جا لیکن خدا دین کا کام نہیں لے گا محب تو اللہ کی ذات ہے اور معصوم ہم بھی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی میں نھرم گرم ہے عیب ہے کمزوریہ ہے کس میں نہیں آئی عبداللہ اللہ علمہ کونسا بندہ گونے گار نہیں کس میں کمزوری نہیں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اس میں عقابلین بھی ہوں گے کھڑ ہو کر بتلا دیں میں نے زندگی میں کوئی غلط ہی نہیں کی ہے کوئی ایسا ہر ایک آدمی کمزور ہے ایک مطبع ہے کہ عالم کو مولی صاحب کو مولانا ایلیہ صاحب رمت اللہ علیہ نے جماعت دی اور جماعت گربری تھی کسی تھی گربر والی جماعت تھی وہ آگے جا کے گربر کرنے لگی وہ مولی صاحب جماعت لے کے نظام الدین واپس آئے حضرت مولانا ایلیہ ترامت اللہ علیہ نے سمجھا بجا کر پھر انہیں آگے روانہ کیا وہ پھر آئے لیلیہ شگر کے پھر سمجھا بجا کر روانہ کیا پھر آئے تیسری دفعہ بلے حضرت کو اچھی جماعت دو ایک ہے پھر جنیوی جماعت دے دی فرمایا مولی صاحب یہی مال آتا ہے اپنے پاس کونسا مال آتا ہے ایسا ہی ایسی پر ٹھوٹھاک کے برابر کرنا ایسی اپنے کمپنی میں کیسے مال آنے والا یہی بھنگار کا مال آنے والا لیکن کمپنی اس کو دھو دھا کے ساپ سمجھ کر کے دوا مار کر اس کو نکھار کے مارکٹ میں لاتی بھنگار مال کو کیا کرتی امت و صدیوں سے بے دین پڑھئے یہ آئی گی بھگری بھی قوم ایک جماعت آئی تھی ایک مرتبہ ایک صوبے سے اچھی جماعت تھی اس میں خان صاحب تھے وہ بولتے تھے بس دنیا میں حق حلال ہم ہی لوگ کھاتے دوسرا روزی کوئی حلال کی نہیں کھاتا ہم کی روکی کھاتے ہم حلال کی روزی کھاتا ہے بس تم کو حلال کی روزی کھاتے وہ جاں معفیم گان جگہ دھندا کرتا ہمارا حلال کا مارے وقت تب کا حلال کا ایک دن امی صاحب کا گھریبان پکل لیا اس نے ہمارے مرکز پر میں بیٹھا تھا میں نے کہا امی صاحب یہ کیا تو اس کو تو آج میں بلگے دوسرا پڑھ مارے اس کو نہیں نہیں بلی ایسا مت کر مار ہوگے بھاگ جائے گا پھر بننے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا اس کا کون سمالے گا اس کو امت تو ایسی بھگڑی بھی ہے ہے نہیں بھگڑی بھی گربڑ کرنے والی یہ تو ہے ایسی اسی کو ٹھوک ٹھا کے برابر کرنا ایک آیا کہنے لگا کہ جتنے دادہ لوگ ہیں سب کی لسک دے دو میرے کو میں نے کہا کیوں میں ملاقات کروں گا میں اسی لین کا تعبت ہے کسی زمانے میں تو قوم ایسی آنے والی اپنے پاس اپنے پاس غوث خوث و افدال آنے والے ایسی بھولو نا کوئی بزرگ آنے والا نہیں یہ قوم آنے والی یہ کام کرنے والی سکے سے کون کہاں سے آیا یہ دیکھو نا صبح ہم خانقہ سے آئے کیا نہیں کوئی بیپار سے آیا کوئی آفس سے آیا کوئی کمپنی سے آیا کوئی دادہ گلی سے آیا کوئی بے دینی کے راستے سے آیا کوئی حرام کمائی کے راستے سے نکل کر آیا یہ چاروں طرح سے آنے والی امت سے اپنے پاس یہ تو بھی غریب ہوئی ہے اس کو سمیت کر تھوک تھاک کے برابر کرنا کام میں اسے چلانا یہی کام کرے گا انشاءاللہ اور کام کرنے والے لوگ ایسے ہی یہ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں کرے گا تو لوگا نہیں تو میں کسی طرح نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی خضرت و طاقت والا ہے جو اللہ کے دین کے لئے خدا ہو جاتا ہے صحیح نیت کے ساتھ پھر اللہ اپنے خزانے سے ساری نعمتیں دیتا ہے علم بھی دیتا صلاحیت بھی دیتا روزی بھی دیتا اللہ تعالیٰ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہمارا مال ہمارا علم ہماری صلاحیت دین کی محتاج ہے اور اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے حضرت جی دامت برکات تم پرانوں میں فرمانے لگے تم کرتے رہو صلاحیت تو اللہ اپنے خزانے سے دے گا کیسے دے گا پتہ نہیں چلے گا وہ دے گا پھر کئی واقعات سنائیں اس میں ایک واقعہ یہ بھی سنایا ایک جماعت کبھی پہدر سفر کر رہی تھی اس میں ایک بستی بستے گزر ہوا وہ بستی مرتد بستی تھی سو فیضت مرتد ہو چکی تھی سب مسلمانوں کی بستی تھی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ مسجد ہے بستی پہ بند تھی وہ پہنچ گئے ہو وہ بستی والے ہیں بھائی صاحب جاؤ آگے جاؤ یا ٹھیننگ دے ہو کہ تمہارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا آمی صاحب نے کہا اتنی بے دردی سے تو بات مت کرو ہماری بات سن لو پڑھ دی تو بہت اچھا نہیں پٹی تو کوئی زبردستی تو نہیں تو میں تبلیوالے ڈھنڈا لے کے پھلتے گیا اے بھولو نا جو نہیں مانے گا تو بھولے مانیں گے اس کو نہیں سن لیا بہت اچھا نہیں سنا تو خاموش کوئی دو بات دی رہا دھنکی کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو کر لو نہیں آیا تو ہماری کوئی زبردستی نہیں وہ مقامی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم کو نہیں پٹی تو ہم آپ کو ٹھینے بھی نہیں دیں گے یہاں پر اے چھوڑو منظور جاؤ ساری بستی کو جوڑا جا کر اے ساری بستی کو جوڑا جا کر امیر صاحب نے دو رکعت پر ان کہے اللہ یہ بیچاریں جنت میں جائیں گے آپ کا کیا نقصان اور یہ جہنم میں جائیں گے آپ کا کیا نفع اللہ نیک توفیق دے دے کوئی راستہ کھل دے ہدایت کا صاحب گاؤں جمع ہو گئے عمیر صاحب کھڑے ہو گئے ہاں بولے کیا بولنا ہے تمہارا بولے ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا بولے ایسی چھوڑوات مت بولو بولے کیوں اے بھر تمہارا باپ مسلمان تھا بولے ہاں ماں بھی مسلمان تھی باپ بھی مسلمان تھا بچپن میں تمہاری خطنہ ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی بولے ہو گئی تھی بولے اب تم جب تک خطنہ واپس نہیں کرتے دین سے نکل کر واپس نہیں جا سکتے ہاں بولے یہ اپنے میں عیب ہے یہ کمزوری ہے رفظ اب کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اے جھٹکے میں قوم ایمان میں داخل ہو نہ قرآن نہ حدیث ہوتا ہے نا سا اللہ کب کتنے صلائیت دے گا نہیں بول سکتے کرتا ہے آدمی اذا ادھر کے اصولوں کے بیماری میں نہ پھسے ایک بٹا ہے ایک بستی میں حضرت کا سفر تھا یہ انیس سو ستر کی بات انیس ستر ہاں انیس ستر غالمت ستر ایک انیس ستر کی بات چیتا ہے ستر کا مسئلہ وہ کوئی بات جی نہیں ستا تھا کوئی بستی جمعی نہیں ہوتی تھی اب اس ساتھیوں نے سوچا مشورہ نہیں اپنی طور پر سوچا انہوں نے ایک کالٹ چھاپے دعوت نامے فلانے کو فلانے کو تاجر کو فلانے ملازم کو فلانے کو فلانے کو فلانے مولی صاحب باہر ملکوں کا سفر کر کے آئے مہاں کے کارگزاری سنائیں گے آپ حضرت تشریف لائیے چائے پانی کی دعوت ہے وہ ایک حال میں جمع کیا چونی بات انہوں نے بلے یہ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں یہاں کائے گو رکتے ہیں ان کو کام سے اب کسی نے نیرام الدین بات پہنچا دی یہ فلانے علاقے والوں نے بے اصولی کی کالٹ چھاپے دعوت نامہ چھاپا لوگوں کو جمع کیا باتچیت کی اللہ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھی اس مجلس میں مولانا نے کہا بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس ذکر غلطی ہوئی ہو لیکن کیوں کیا یہ تو ذرا پوچھو غلطی کیوں کی انہوں نے یہ بے اصولی کیوں کی ذرا معلومات تو کرو کچھ لباب ہوگا اس کا تو بذرگو دوستو کام کا اپنا ایک مزاج ہے اس نے ان سے کام کو ہٹاؤ تو کام ہٹکا نہیں اسی لہے ان پر چلے گا حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کام کے لیے ساتھیوں پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا کام کو آگے ساتھیوں کو آگے بڑھانا یہ تو بہت ضروری ہے اصولوں کی جھگڑے میں نہیں پڑنا تیری میری نہیں کرنا کام آگے بڑے اس کی فکر کرنا یہ باتیں آدمی سمجھ میں کب آتی ہے جب یہاں تین دن کی مجلسوں میں آدمی جم کر بیٹھے ہر مجلس میں شریک ہو رہو گے نا بھائی انشاءاللہ بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے ارے بھائی رہو گے نا فکر کے ساتھ ہر مجلس میں کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آئے یہاں مجلس ہو رہی اور ماشاءاللہ جوزہ چل رہے پھر اپنی باتچیت کر رہے اپنا مذاکرہ چل رہے سلام علیکم اب یہ باتچیت چل رہی مصافحہ ہو رہے ہیں معانقے ہو رہے ہیں باتچیت ہو رہی ایسا نہیں پوچھ سب کی فکر یہی ہو اور گزرگو آدمی کام کرنے والوں کی فکروں پر اور راہوں کو اللہ کھولتا ہے یہ مجمع فکر لے کر آیا نا ایسی راہوں کو کھولے گا آپ گمان نہیں کر سکتے اور کتنے اچھا مجمع ہو اور بے فکر ہو تو بودھے دوستو آدمی کی طبیعتیں کھلتی نہیں اس لئے یہ آنے والا مجمع قیمتی بھی ہے اور اللہ کی یہاں پرانا بھی ہے اور کام لے کر چلنے والا بھی ہے اگر یہ فکر کے ساتھ اپنے تین دن گزار دے ہر مجلسوں میں جم کر بیٹھے امیدیں آئیں جہاں ہم جب بیٹھیں گے تو ہمارا کام آگے بڑھا ہوا ہوگا کیا ہوگا کام آگے بڑھا ہوگا اور اس وقت ضرورت ہے اس کی فکر کر دیں گی میں کرو گے نا اور ایک اور گزارش یہاں جو ضرورتوں کے انتظام کیا گیا ہے اسی جگہ پر آدمی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو یہاں ادھا نہ بیٹھے یہ سنجھے کی جگہ یہ وضو کی جگہ یہ کھانے کی جگہ سولتوں کے سارے انتظامات ہیں ایک دوسرے کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے کئی میں بیٹھ کے وضو کر لیا اب یہ زمینیں مٹی کی اور کسی کا پیر فضلہ تو تھوڑا تھا مجھا تھا تکلیف اٹھا لے وضو کی جگہ پر چلا جائے بیلی پی کر وہیں مجھا رہا یہ پلاسٹر کی بچھائے تھے کیا ہوگا ایک نے ہنگار پکڑ لی تو یہ دو میٹ میں جانے گا یہ ہوا کی طرح جس سلکت آئیے یہ تین دین کی مجھد ہے اس میں بیڑی نہ پیئے سگریٹ نہ پیئے اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم اس تین کے خانے میں بیٹھتے بیٹر خلا میں تو وہ بیلی پی کے اس کو نشانات بناتے ہیں نام بھی لکھتے بیٹھے بیٹھے اب دیکھو پرانے جو بیٹر خلا ہیں اس میں جو پلاسٹر کے دروازے وغیرہ ہیں ان میں باقاعدہ نشانات ملیں گے بمبئی کا نشان پونے کا نشان رتہ گیری والوں کا نشان رہگر والوں کا نشان بیٹھے بیٹھے نام نکھرے بیڑی سے ہاں اور اس کو وہ سراخ کر رہے ہیں لین سے کس کا نقصان ہے یہ آپ کا نقصان ہے کس کا نقصان ہے یہ آپ کا نقصان ہے تقریب کس کو ہوگی یہ آپ کو ہوگی یہ جل گیا تو یہ کس کا نقصان ہے اپنا نقصان ہے نہیں اس سے اپنے آپ کو پریش کر باز مطلب بیڑی پی کے میں ہی مجھ آتا اندر وہ پراسک آگ پکڑ لیتی ہے یہ بھی نقصان ہوتا ہے اب اس دن یہ کو جاتا دبا ہوں ہی چھوڑ دیتا اندر یہ حضرت تشریف لے آتے ہیں کیوں چھوڑ دیتا کیوں چھوڑا دبا یہ بولے وہ گندہ ہو گیا یہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں روزانہ دل میں چار دفعہ پانچ دفعہ یہ گندے نہیں ہوئے ایک دفعہ دبا جانے سے گندہ ہو گیا نہیں اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر لاکھا رکھ دیا دوسروں کو راحت ہو گی ہم لوٹا لے کر گئے اندر لا کر رد دو اب دوسرے جو آیا اس کو مل جائے گا لوٹا ہم نے اندر چھوڑ دیا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا یہ پریشانی اچھی چیز ہے دوسری چیز یہاں خدمت کا مزاج ہو خدمت کرنے کا خدمت لینے کا نہیں یہ پرانا ہے یہ کیا ہے پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیا کیا کرتا ہے مذہب تو نہیں ہے یہ اپنے علاقے میں بزرگ تو نہیں بنا اب اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھلاو سالن لا کر دو دسترخان پر روٹی لا کر دو پانی پھلاو کھڑے ہو کر مجمع کو اور دسترخان اٹھاؤ اس کا مزاج بنا ہوا ہے اور بزرگ بن جائے تو سمجھتے ہیں اس کا مزاج ابھی تک بنا نہیں ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ خود کھڑے ہو کر دسترخان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے دسترخان پر روٹی لا کر رکھنا ہے ایک صاحب آئے ملاقات کے لئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہا میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں میں لگوں کہ دسترخان پر روٹییں نہ کریں وہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے موجود حضرت جی اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھا وہ گئے ملاقات کے لئے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے آئے ماشاءاللہ گاؤں تقیہ سارے انتظامات ہوں گے تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پیاس شیر رہے تھے یا غالباً مسالہ پیس رہے تھے اور موجود حضرت جی پیاس کات رہے تھے کھانے کا نظامی نظرات کے ذمہ آیا تھا اور اس میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کونے مولین یہ کونے مسالہ پیسنے والے یہ یہ کہاں یہی یہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی موجود حضرت جی پیاس کات رہے تھے ہماری یہاں جو ہے مزرگ و بزرگ بننے کا کوئی نسخہ نہیں ہم تو عوام ہیں کیا ہیں سیدھا سادھا خدمت کے لہن میں اپنے آپ کو لگانا سادھا سمجھ کر کے ایک شخص مولانا مدنی حمت اللہ علیہ کے مہمان ہوئے بڑے میاں سے جرا آداد ٹیپ کے بڑے میاں ان کو حقے کی عادت تھی یوپی میں حقہ ہوتا نا یوپی میوات مستقل ایک مسئلہ ان حقے کا ان کی مجید سے جمتی ہے جیسے مہاراشنہ میں چنچی ہے مہاراشنہ میں کیا ہے چنچی پانکی اس میں ایک طرف کتھا تمہاکو چھالیا اور پان ایک چنچی کھول کے بیٹا وہ پارلیمنٹ بن جاتی اس کے اطراف میں یوپی میں اور میوات میں حقہ ایک حقہ لے کے بیٹھا سب جمع ہو جائیں گے اس کی پی وہ گرگر کرے گا وہ گرگر کرے گا ایسے گرگری شروع ہو جاتی وہ صاحب کو حقہ کی عادت تھی صبح صبح رات کو وہ بشارے اٹھے دیکھا حقہ تھنڈا ہے حضرت مولانا مدنی حمد صلی اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے گی کوئی خوادی میں نیم کے جھوکے میں تھے حضرت نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے بلے یہ حقہ گرم کر لاؤ حضرت نے چلم اٹھائی حقہ اٹھایا لے جا کر اسے پانی وانی پھیکا دوسرا پانی ڈالا پھر تماکو بھرا اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لاکر رکھا اتنی میں اس صاحب استنجہ کر کے آئے اب وہ دیکھا تو حضرت خود حقہ لے کر آرے حضرت غلطی ہوگا محب کر دی نہیں تم کو حقہ کی ضرورت تھی مجھے ثواب کی ضرورت تھی لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت میں پرانا ہوں لوگ میری خدمت کریں یہ مداد پر مت آؤ میں لوگوں کی خدمت کروں ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں عضو کی استنجے کی حمام کی بیتر خلا کیا آپ تو پہلے یہ بات نہیں تھی میواتی جنگل میں جاتے تھے ان کو بیتر خلا میں فراغت نہیں ہوتی میواتی ان کو جلدی اور شہری کو جنگل میں نہیں ان کو بیتر خلا ہی چاہیے ایک میواتی آیا بمبئی وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا اس کو کئی جنگل ملے ہی نہیں بہت پریشان ہوا کہاں جاؤں ایک مجھے جا رہی تھی جنازہ جا رہا تھا بولے بے کیا ہوا کیا بیماری ہوئی اس کو بولے بیماری مرگا نہیں تو کرے گا جنگل تو ہی نہیں تمہارے بمبئی میں پیٹ بھول گیا مر گیا بیچارہ ان کے لئے ایسی بات تھی جنگل نہیں ان کے لئے تو نظام الدین کا اثرہ پورا جنگل تو اب بستی ہو گئی پورا جنگل تھی ایک زمانے میں اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غسل غسل کی وہ سامنے ملسپلٹی کا اندر تھی وہیں کپڑے دھوتے تھے میٹھا پانی وہیں آتا تباکی اندر کھارا پانی وزر کیلی تھوڑا سا رہتا تھا وہ کوئی کے اندر اور پیچھے جو تھا جہاں مکانات ہیں جہاں باورشی خانہ تھا اور وہاں کونے میں بیتر خلا بنے تھے چار یا تین دبے کے وہ جنگل پرانے دبے ہوتے اس کو کات کے رکھ دیا تھا اور وہ لکھنیاں ایزودر ٹھوک دی تھی یہ بہت بیچارہ شہرین یہاں آ کر فارغ ہو جائے کر جو باہر کی جماعتیں آتی ہے مدراز کی کی اور کوئی نوکر تو تھا نہیں جب وہ دبے بھر جاتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پر اٹھا کر جنگل میں پھیک کر آتے تھے اور کہتے تھے دو رکھات پر اللہ تیرہ احسان ہے تو انہیں مسلمانوں کے خدمت کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارا کیا حال ہے ہمارے بسکیوں تو پانی بھی کوئی ہم کو پلائیں ہم بزرگ بن جاتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا پیشاب کا تقادہ ہوا ہے رات کو ایک بجے میں اٹھا ایک بجے دیکھا وہ عالم ہیں مفتی ہیں حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ جھارو لے کر بالٹی لے کر اس متریاں اور اس تنجے خانے بیتر خلا صاف کر رہتے ہیں رات کو ایک بجے جس درخت کو پھل لگتے وہ جھکتا ہے جس میں اخلاق کے پھل لگتے اس میں نرمی اور توازو آتی ہے جو بڑے پر کی بیماری میں آتا ہے اس میں اکڑ آتی ہے ہم یہاں آئے ہیں یہ پرانوں کا عاملہ ہے یہ اس میں توازو ہونی چاہیے اس میں خدمت ہونی چاہیے ایک دوسری کے خدمت کریں بہیسا پانی پیو گے پانی لاکر دیا کسی کھانے کے ٹیم پہ تو آگے ہو جائے میں ذرا تھوڑا پیسے ہو جاؤں گا کوئی عرچ کی بات نہیں تو اٹھوں سے آپ فارغ ہو جائے میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا آرام کرنے کے لئے اچھی جگہ آپ آرام کر لو یہ کمائی کا میدان ہے خدمت کے لئے سے آدمی کمائی کر سکتا ہے ہم سب میزبان ہیں مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر مہمان حق مانگتا ہے اور مہمان حق دیتا ہے خدمت نہیں چاہتا مہمان مہمان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر جناں گزرے لیکن یہ جتنے ہم آئے ہیں ہم مہمان کوئی نہیں ہم سب میزبان ہیں ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں ہم اس میداج پر آئیں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور ہاں آدمی یہ چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو اور اس میں کم ہی آ جائے گی تو پھر اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا یہ بزرگ ہم سب محضبان ہیں یہاں پر اس میں ہم سب کا ہے ہم سب ذمہ دار ہیں فکرمند ہیں کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا یہ مجاز اللہ کرے ہمارا بنے کرو گا نا بج ہاں انشاءاللہ ادھاری بولتے ہیں ارے کرو گے نا ہاں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں کس کی بولنے کی ضرورت نہیں آدمی اپنی ذات سے کریں اور ایک تیسری چیز وہ یہ بزرگوں کے آنے والا یہ مجمع جو ہے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کمدوری ہماری ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں تشکیل نہیں کرتے ہیں خاموش ہاں انہیں سب کو معلوم ہیں کہ جماعت اجتماع میں جاؤ تبلیل والے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں کیوں میں معلوم نہیں پھر بھی آتا ہے جانمال لے کر یعنی کیا مطلب امت اپنی جانمال لے کر آ رہی بھائی صاحب میں تیار ہوں اللہ کی دین کے کام کیلئے ہے کوئی مجھے قبول کرنے والا ہم خاموش بیٹھتے ہیں قبول ہی نہیں کرتے خاموش بیٹھے چپ چپ تشکیل نہیں کرتے ایک مرضہ میرے ذمہ تخت تھا جسے تخت والے کیا سمجھتے ہیں ہمارا ایک مقام ہے کیا ہے کھانا سونا اعلان کرنا اور بیان کرنا بس تخت والے یہ سمجھتے ہیں اور نیچے بیٹھتے والے کیا سمجھتے ہیں تو ان کا کام ہے اپنا کام تو ہے نہیں اب تشکیل وہی کریں گے میرا بھی مرضہ اعلان کرنا مجمع جوڑنا اپنا بیٹھ جانا حضرت بارہ صاحب رحمت اللہ علی کی بات ہوئی فجر کی نماز کے بعد آواز لگی بولو بھائی بولو میں اپنا بیٹھا رہا اپنا بیٹھا رہا اپنا بیٹھا رہا مرضہ صاحب تشکیل کیوں نہیں کرتے بیٹھے کائے کو بجمے سے بات کرو تشکیل کرو یہ کمائی کا میدان ہے کیا ہے کمائی کا میدان ہے آپ کو کیا خبر ایک آدمی کے کنجبر اپنے ہاتھ رکھا اس کو تیار کیا اس کو جماعتوں میں روانہ کیا وہ آدمی اپنے بستی کا ذمہ دار تھا اس نے وقت لگایا جا کر اپنے بستی میں آزان زندہ کر دی نماز زندہ کر دی تعلیم زندہ کر دی گشت زندہ کر دیا تین روز کی جماعتوں کا روخ ڈالا پس چلوں میں لوگ نکلنے لگ گئے امام لاکے رکھا ایک بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک مکتب شروع کروا دیا اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کی وجہ سے کتنی خیر وجود میں آئی ایک صاحب فرمانے لگے دولیہ کے اجتماع کے بعد ایک صاحب آئے اپنے بمبی سے اجتماع میں اور اپنے گاؤں گئے اور گاؤں جانے کے بعد دیکھا کہ مسجد ویران ہے آزان دینے والا کوئی نہیں بہت صدمہ ہوا فوراں بستی والوں کو جوڑ کر سمجھا بجھا کر امام لاکر رکھا اور آزان و نماز شروع ہو گئی اور گشت و تعلیم شروع ہو گئی یہ کمہ ہی نہیں نجانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ آخرت میں بیڑا پار کرتے اس کو کمہ ہی سمجھو تشکیل کرو مجمع کی بیعت کر خلی صورت مت دیکھتے بیٹھو وہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے وہ کیا اس بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے باقاعدہ مجمع میں تشکیل ہونی چاہیے ایک دوسرے کو تشکیل کرو اب یہ پرانوں مجمع ہے اور اس میں باہر والے تشکیل والے مقرر کریں تو ہماری کیا قیمت باقی رہ جائے گی ہم دوسروں کے کندے پر ہاتھ رکھنے والے اور ہمارے کندوں پر کوئی ہاتھ رکھیں تو ہمارا کیا باقی رہے گا لہم پر غصہ بھی آتا ہے کون ہوتا تو ہمارے تشکیل کرنے والا جانتا نہیں میں اپنے بستی کا مبلغِ آزم ہوں میرے بزرگی کو تو تُو نہیں جانتا کہتا تیوڑا دیکھے رہی ہوں میری تشکیل کر چاہو تمہاری جورت میری تشکیل کرنے گی ایسا ہوتا چھوڑا مت کسی کو مانک مت کرو یہ تو میدان ہوتا اس کے کندے پر اس کے کھوپڑی یہی درست ہوتی ہے اپنے مقام پر درست نہیں ہوتی اپنے مقام پر تو لوگ بیکھتے بھی چاہرے کہ تشکیل نہیں کر سکتے کیا تشکیل کریں گے یہاں تو کوئی دیااتی بھی کندے پر ہاتھ رکھ سکتا کسی کا بھی کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کوئی نہ کچھ نہ نہیں بول سکتا اس کو ہاں بولنے ہی پڑے گا ہاں نہیں بولے گا تو خاموش رہے گا اے تو اس مجمع میں تشکیل کرنا کروگے نہ بھائی انشاءاللہ وہ بھی ادھار بول رہے ارے کروگے نہ ہاں یہ کمائی کا میدان تشکیل کرنا خدمت کرنا اپنے اوقات کو صحیح لگانا اور فکروں کے ساتھ بیٹھنا اور ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کیا سمجھے ذمہ دار میں ذمہ دار ہوں اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوئے جو کہ اجتماعی عمل ہو تو انفرادی عمل میں نہیں لگی جم کر کے بیٹھے مل کر کے بیٹھے جڑ کر کے بیٹھے ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں بال بچے چھوڑ دیتے ہیں دکان چھوڑ دیتے ہیں اس نمہ میں آنے کے بعد بستر نہیں چھوڑتے ہیں ایسا پکڑ کے بیٹھے گا بستر کہ جان جائے گی بستر نہیں جائے گا زمین جمبت زمان جمبت نجمبت گل محمد زمین حل جائے زمان حل جائے گل محمد بستر چھوڑ کے نہیں حلتا تم کتنی فضیلت سناو اور کتنے وائدیں سناو لیکن گل محمد بستر نہیں چھوڑتا وہی بیٹھا رہے گا اپنے بستر کے پاس کہ کوئی بھاگے لے کر لے بھاگا کے لے جائے تو تو اس شیطان کہاں مارتا دور بٹھائے گا یا سلائے گا یا پان چھلائے گا شیطان بہت کائیاں ہیں وہ خوب جانتا ہے کس کو کہاں مارنا پرانوں کی نس کہاں جبتی ہے نئیوں کی دس کم نس کہاں جبتی ہے شیطان جانتا ہے ہم تم نہیں جانتے اور بہت کائیاں ہیں کام مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے آپ کو کہتا ہے یہ تبلیغ کی بات سنتے ہی رہتا ہے تو شانہ تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے یہ تو دوسروں کے لئے کہی جا رہی ہے کیا سمجھے گا ماشاء تو تو مزرگ ہے تو تو پرانا ہے تیرے کو نہیں کہی جا رہی ہے وہ جو نئے ہے نا ان کو کہی جا رہی ہے وہ کیا سمجھے گا اس کو کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اس کی ضرورت ہے میری کوئی ضرورت نہیں ماشاء اللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی بزرگو نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقین یہ احساس ہوتا ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہم کچھ نہیں جانتے ہم تو پہلے دن کے اندر کھریں تبلیغ کے کام میں جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے نظام الدین میں جب بھی جاؤ اپنے بس تو کچھ بھی نہیں اور اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا ہم تو بے اوقف تو بے اوقف ہی رہے لنگ دین جانے کے بعد پرانوں کی مجید میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم میں کچھ بھی نہیں جانتا میں بالکل کو رہا ہوں اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے اور لما فرماتے آدھا علم ہے اور میں جانتا ہوں مجھے سب آتا ہے یہ شیطان کا تھوکہ ہے کام مارے گا کوئی نہیں بول سکتے آدمی کی ترقی کی رہا میں سب سے مڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تمریغ آ گئی میں یہ کسی کی بات کی کچھ ضرورت میں میں سب جانتا ہوں یہ شیطان کا تھوکہ ہے اللہ ہمارے تمہاری افاظت فرمائے سکتے کہ میں سارے مجیدوں میں شریک رہو گئے سارے کاموں میں تعاون کرو گئے پہلے لوگ آئے وہاں یہ تو امام ہیں یہ کیا ہے امام ہیں امام کی غلطی اب سب کی غلطی ہوتی ہے اور امام کا صحیح ہونا سب کی نماز کا صحیح ہونا ہے امام نے غلطی کی سب کی نماز کا ستیانہ سکتے دیکھ امام صاحب نے دیارتی وہ جمع کیا بلے چلو نماز پڑھ دیں بلے ہم کو نماز نہیں آتی بلے میرے کو جیسے کر دے گا تم بھی بھی سیکھ کرنا چلو افسر کو لاکھیں کھڑا کیا ایک آدمی کی پرانے کا دھکا لگ گیا نیو کو نماز میں کونی کا نیو کیا سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی حصہ اس نے بازو والے کو دیا دھکا اب بازو والے نے بازو والے کو یہاں تک کہ امام صاحب کو دھکا لگا لوگوں نے کہا امام صاحب نے کہا رہے یہ کیا بلے پیچھے سے آ رہا ہے اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے یہ بھی کچھ تبلیغ ہے وہ بھی بیڑی پیرے بیٹھے دیکھیں یہ ماشاءاللہ تمہاکو کھا رہے وہ بھی بیٹھ جانگی تمہاکو کھانے یہ ہوتل میں چائے پی رہے وہ بھی بیٹھیں گے چائے پی رہے یہ دکانوں میں پھر رہے وہ بھی 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 یہ بھی کوئی طریقہ ہے جس کا تبلیغ کا وہ بھی دکانوں میں پھرے گا اس کو کیا معلوم کیا کام ہے نی آدمی اور وہ تو نیا آئے گا نہیں پرانا ہوگا اور جب پرانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے ہم سے غلطی ہوگئی آج تک ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہمارے مولانا عیسیٰ محمد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے گزرات کے بڑے مذہر کی بات کرتے تھے بعد مرطہ ایک مرطب آئے استماع میں کہنے لگے دیکھو حضرت عالمی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بحروپی آتا ہمیشہ ب pursuing عالم نے پہچان لیتے تھے ایک دن وہ عالم نے حمد جن عمت اللہ علیہ کو کہنے لگا ہمارا حالمی پہچان تھے اور کسی جنے نہیں پہشان ہوگی چار چاندی کے روپیج نامیں دوں گا عالم نے حمد اللہ علیہ کو زکن کی مہIM پہش آئی اس کو پتہ چلا عالم نے حمد اللہ علیہ کا گزر اس راستے سے ہوگا پہلے سے جا کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا وہ جب بن کے بیٹھا ہاں دو چار چیلے چارٹے تیار کیے اور اپنا بزرگی کا لباس بین کر بیٹھ گیا حالیم اللہ حضرت علیہ کے گزر وقت فتح سے لے ایک بڑے بزرگ مستجاب دعویٰ تھے یہاں پر خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں سشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹری ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی موسیقی موسیقی